ایران کا اسرائیل پر بلیسٹک میزاریوں سے حملہ اسرائیلی دال حکمت تربیب اور مقبوضہ بیت المقتص میں درشنوں دھوا کے سنے گئے اسرائیل میں سائرن بھی بج گئے اسرائیلی شہری خوف کے مارے بنکروں میں جا چھپے ایرانی صدر مسعود بزشکان کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف میزاریل حملہ ایران کا فیصلہ کوندیعمل ہے ایران اور خطے میں امن کے لیے جائز حق استعمال کیا گیا ایران جنگجون ہی لیکن کسی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کڑے ہیں ایران کے ساتھ ناظر چھیڑنا اسرائیل کے حق میں نہیں ہوگا ایرانی پازاران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسوائل حنیہ اور حسن سدہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوجی تنصیبات نقصانات چھپا رہے ہیں جوابی کاروائی کی گئی تو ہمارا ردعمل زیادہ تباکن ہوگا اسرائیل پر داخل گئے اسی فیصد میں زائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ایرانی سرکاری ٹی وی کا دعویٰ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی تھمکی امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا ہے ایران کو اسرائیل پر حملے کے نتائج پھکت نہ ہوں گے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے جو بارڈن کا امریکی فوجیوں کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا بھی حکم امریکی فوجوں کو اسرائیل کی طرف آنے والے میں زائل مار کرانے کا حکم دیا ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حزباللہ اور لبنان کی طرح ایران بھی اس لمحے پر پشتائے گا یہ حملہ سنگین تھا اور اس کے نتائج ہوں گے ایران پر جوابی حملہ بروقت ہوگا وقت اور جگہ کا تائین اسرائیل کرے گا امریکی وزیر خارج آئین ٹونی بلنکن اور ترجمان میتھیو میلر کا کہنا ہے ایران کا حملہ ناقام بنا دیا ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل قبول ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے مجھلی کے وسطہ میں قشید کی عروض پر پہنچ گئے اسرائیلی جنگی قابلہ کا ازلاس طلب اردن لبنان اور اراک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی پی آئیے نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا اردن کی فاظ بھی ہائی الٹ ہو گئی شہریوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل ترجمان اردن فاظ کا کہنا ہے کہ مولکت کی سلامتی کو لاحق خطرے کے مقابلے کیلئے تیار ہیں ادھر اراکی مسامتی تنظیم کا کہنا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اراک میں امریکی اڈے ہمارا حادث ہوں گے سیکٹری جنرل قائم متحدہ انتونی گلتریز خطے میں کشیدی پر پرشان کہتے ہیں مشرق کے وسطہ میں حالات پکڑ رہی ہیں ایرانی حملے کے بعد سلامتی کانسل نے بھی ازلاس طلب کر لیا پاکستان کے ڈیفارٹ کی خوش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا قوم نے گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی ناہلی کی وجہ سے مشکلات کٹی وزیر آزمی شباہ صریف کا مہنگائی کی شراط چوالیس ماہ کی کم تنیستہ پر آنے پر سارے تشکر کہا مہنگائی کی شراط چھائی شاری نو فیصد ہونے پر عام آدمی کو ریلیف ملے گا پولیسی ریٹ کم ہونے سے پرباری سرگری میں ہم اضافہ ہوگا تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان سے ٹریکوما کے خاتمے کا اعلان تارہی ہے ٹریکوما کی طرح ملک سے پولیو اور بیپا ہپناٹس کا بھی خاتمہ سروری ہے